اسلام علیکم نائند کلاس آج آپ لوگوں نے چپٹر نمبر 5 کیمسٹری کا ٹوپک کرنا ہے فیزیکل سٹیٹ آف میٹر اور رول آف انٹر مالیکیولر فورسز آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین بولز بنے ہوئے ہیں ایک میں گیس مالیکیولز ہیں ایک میں لیکوٹ کے مالیکیولز ہیں سی میں سولیڈ کے مالیکیولز ہیں گیس مالیکیولز بہت زیادہ ڈسٹنس پہ ہیں ایک دوسرے سے اور جو لیکوٹ کے مالیکیولز ہیں وہ ایک دوسرے سے قریب قریب ہیں جبکہ سولیڈ مالیکیولز بہت زیادہ قریب ہیں ایک دوسرے سے تو اس سے کیا بدہ چل رہا ہے کہ گیس کے مالیکیولز میں ڈسٹنس زیادہ ہے اس وجہ سے ان میں انٹر مالیکیولر فورسز ویک ہیں لیکوٹ کے مالیکیولز میں ڈسٹنس جو ہے وہ کم ہے گیس کے نسبہ تو اس میں انٹر مالیکیولر فورسز سٹرونگ ہیں اور سولیڈ کے مالیکیولز بہت زیادہ کلوز ہیں ایک دوسرے سے ان میں سب سے زیادہ سٹرونگ انٹر مالیکیولر اور انٹرومالیکولر فورس ہیں وہ فیزیکل پروپرٹیز ڈیفیوجن ویپوریشن ویپوریشن ویپور پریشور اور بوائلنگ پوائنٹ ان سب کو افیکٹ کرتے ہیں یہ کہ کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں کیا آپ لوگوں نے آگے پڑھنا ہے ٹوپک میں نیکسٹ ہے آپ کا لیکوید سٹیٹ آپ پیچھے گیس سٹیٹ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اس میں لوس پڑھ لیا آپ لوگوں نے کس طرح سے افیوجن ہوتی ہے ڈیفیجن ہوتی ہے وہ سب کچھ آپ ڈیٹیل سے پڑ چکے ہیں ہمیں لیکویڈ سٹیٹ لیکویڈ ہے وہ ڈیفی نیٹ وولیوم اینڈ دیر شیپ ڈیفی نیٹ لیکویڈ کا وولیوم ڈیفی نیٹ ہوتا ہے یعنی کہ وہ جتنی جگہ لے گا وہ ڈیفی نیٹ ہے ہمیں پتہ ہے کہ اتنا لیکویڈ ہے تو اتنی جگہ لے گا لیکن اس کی شیپ ہمیں ڈیفی نی پتہ ہم اس کو جس برتن میں ڈالیں گے وہ اس کی ہی شیپ لے لے گا جس ویزل میں ڈالیں گے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے لیکویڈ کنٹینز شیپ آف کنٹینر ان ویچ ایٹیز پوٹ فیو ٹیپیکل پروپرٹیز اور لیکویڈ اب اس کی کچھ فیزیکل پروپرٹیز ہیں جو کے نیچے ڈسکس کی گئی ہیں سب سے پہلی پروپرٹیز کی ایفیپوریشن ایفیپوریشن کیا ہوتا ہے کہ لیکویڈ کا گیس میں چینج ہو جانا کہ لیکویڈ کا گیس میں چینج ہو جانا اسے کہتے ہیں ایفیپوریشن اس پروسس کو the process of changing of a liquid into a gas phase is called evaporation it is reverse of condensation in which gas changes into liquid یہ condensation process کے ریورس ہے condensation میں کیا ہوتا ہے لیکویڈ کو گیس میں تبدیل کیا جاتا ہے گیس کو لیکویڈ میں تبدیل کیا جاتا ہے اس کے بعد evaporation is an endothermic process یہ ایک endothermic process ہے endothermic process کون سے ہوتا ہے جو کہ heat کو absorb کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں endothermic process یعنی کہ ہمیں انہیں ان processes کو کروانے کے لیے heat دینی پڑتی ہے such as when one mall of water is in liquid state is converted into water vapor vapor form it requires 40.7 kilojour energy جیسے کہ اب انہوں نے دیل ایکویشن کے یہ liquid water ہے یہ گیس کی فارم میں تبدیل ہوا ہے تو اسے کتنی انرجی دینی پڑی ہے 40.7 kilojour per more اتنی انرجی دینی پڑی ہے یہ انرجی ہم کس فارم میں دیتے ہیں ایسے heat کی فارم میں دیتے ہیں ہم heat up کریں گے اس کی intermolecular forces جو ہیں ویک ہوتی جائیں گی اور یہ جو ہے ویپرز میں convert ہوتے جائیں گے پڑی ہے پانی مسلسل موک کر رہے ہیں موشن میں ہوتے ہیں مولیکیولز پوزیس کائنیٹک انرجی بٹ آل دی مولیکیولز دو نوٹ ہیو دہ سیم کائنیٹک انرجی مجیورٹی آف دی مولیکیولز آف ایفریج کائنیٹک انرجی مور دن ایفریج کائنیٹک انرجی اب یہ انہوں نے پروسسس کو ایکسپلین کیا ہوتا ہے کہہ رہے ہیں کہ ایک بیزل میں جو ایک برتن کوئی بھی جس میں ہمارے پر پانی ہے اس پانی میں تمام مولیکیولز کی جو انرجی ہے وہ ایک جیسے ہی نہیں ہوگی سب سے اوپر والی سطح پر جیسے کہ انرجی جو ہے جو سب سے اوپر مولیکیولز موجود ہوں گے ان کی انرجی زیادہ ہوتی ہے درمیان والوں کی ایفریج ہوگی سب سے نیچے والوں کی سب سے کم جو بلکل ویزل میں ہوں گے نا بوٹم میں اس کی کائنیٹک انرجی سب سے کم ہوگی جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ ایک ویزل میں پانی ہے اس میں سب سے جو پر مولیکیولز موجود ہیں اس کی کائنیٹک انرجی سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اب یہ سارے مولیکیولز انٹر مولیکیولر فورس کے ذریعے جوڑے ہیں آپ کو پتہ ہے لیکن اوپر والوں مولیکیولز کی کیونکہ کائنیٹک انرجی زیادہ وہ زیادہ تیزی سے موف کر سکتے ہیں تو ان کیا کر لیں گے اس فورسز آف اٹریکشن پر ان کو اوور کم کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے وہ والے اوپر والے والے مولیکیولز اسکیپ آؤٹ ہو جائیں گے سرپس سے باہر نکل جائیں گے اسے ہم کہتے ہیں اوپوریشن 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 ہے اوپوریشن سب سے کنٹینیس پروسس تیکنگ پلیس ات آل ٹمپریچر یہ کنٹینیس پروسس ہے ہر ٹمپریچر پر ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پر بھی اگر آپ پانی رکھ دیں گے وہ ادھر سے اوپوریشن ہوتی رہے گی لیکن ہمیں نہیں پتا چلتا ہے جب وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے ہمیں تب محسوس ہوتا ہے لیکن ہر ٹمپریچر پر اوپوریشن ہو رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں در دی ریٹ اوپوریشن دی ریٹ اوپوریشن اس ڈائریکٹلی پروپوریشنل لیکن اگر ٹرمپریچر بہت زیادہ کر دیا تو تیزی سے اوپوریشن ہونے شروع جاتی ہے اچھا ایٹ انکریزز ویڈہ انکریز انکریز انٹی پیچر بکی بکوز انکریز ان کاینیٹک انٹی اف مالیکیول اوپوریشن از اکلنگ پروسیش اپوریشن اکلنگ پروسیش بھی ہے بین ڈی ہائی کائینٹک انٹی ڈی مالیکیول پر آئیز جو ریمیننگ ہوتے ہیں تیمپریچر آف ریمیننگ مولیکیول وہ فال ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو سب سے جو جا رہے ہیں نا اپوریشت ہو کر انہوں نے انرجی ابزورپ کر لیا زادہ ان کینیٹک انرجی بڑھ گئی وہ چلے گئے پیچھے والے جو مولیکیولز ہیں ان کی انرجیاں وہ کم ہیں جانے والے مولیکیول سے کہہ رہے ہیں کہ اب جو باقی رہے ہیں نا مولیکیولز وہ کیا کریں گے وہ انرجی ابزورپ کریں گے اپنے انوائرمنٹ سے سائٹ سے کیونکہ ایوپوریشن کیونسا پروسس ہے انڈو تھرمک پروسس ہے یعنی کہ جس نے انرجی ابزورپ کرنی ہے جب وہ انرجی ابزورپ کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ سراؤنڈنگ پر سراؤنڈنگ سے لیں گے یا وہ انرجی تو کیا ہوں گے کہ کولنگ ہو جائے گی سائٹ باقی جگہ پر فر ایکزمپل وین بھی پوٹر ڈروپ آف الکوہل ان پام الکوہل اپوریشن بھی فیل کولنگ ایفیکٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکزمپل کے طور پر اگر ہم اپنی ہتیلی کے اوپر ایک الکوہل کا ڈروپ لے لیتے ہیں اور وہ الکوہل وہ ڈروپ جا وہ اوٹ جاتا ہے تو ہمیں اپنے ہاتھ پر کولنگ محسوس ہوگی کیوں کولنگ محسوس ہوگی اس سے الکوہل نے اس الکوہل کے جو جو مالیکیونز ہیں انہوں نے کہاں سے انرجی لیا ہمارے ہتیلی ہماری پام سے ہماری ہتیلی سے انرجی لیا اس وجہ سے ہمیں کولنگ محسوس ہوتی گی اور وہ اپنی انرجی لے کر چلے جاتے ہیں جنرل پروسس یہ بھی دیکھتے ہیں گھروں میں کہ اگر بہت گرمی ہوتا ہے جب فش بہت گرم ہو جاتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں پانی ڈال دیں پانی ڈالتے ہیں تو جو پانی ہوتا ہے وہ جب اوپوریٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں تھوڑا ادھر کولنگ کا حساس ہوتا ہے کہ وہ جگہ ٹھنڈی ہو گئی ہے کیونکہ وہ جو پانی کے مالیکل سے انہوں نے انرجی لی ہے زمین سے وہ جو گرم ہوئی تھی زمین ٹمپریچر لے کے وہ اوپوریٹ ہو گئے ہیں پیچھے زمین ٹھنڈی رہ گئی کر دیا اچھا اس کے بعد ہے اوپوریشن ڈپینڈز اون ڈا فولیونگ فیکٹر سرفیس ایریا جیسے کہ اوپوریشن سرفیس ایریا کے اوپر بھی ایفیکٹ کرتا ہے اگر ہم لوگ ایک چائے ہم لوگوں نے لیا اسے اگر ہم ایک بڑے برطن میں رکھیں گے یا پانی لے لیں تو کیا ہوتا ہے ادھر سے جلدی اوپوریٹ ہو جائے گا بڑے برطن سے چھوٹے سے کم ہوگا جازے کہ اب ہم چائے کی اگزمپل وہ لوگ دے رہے ہیں کہ اگر ہم سوسر کے اندر رکھتے ہیں تو چائے جلدی تھنڈی ہو جائے گی لیکن اگر ہم کپ کے اندر رکھتے ہیں تو کپ میں دیر سے تھنڈی ہوتی ہے اس کے بعد وہ ٹمپریچر کی بات کر رہے ہیں اٹھائی ٹمپریچر ریٹ اوپوریشن ہی سائی اگر ٹمپریچر زیادہ ہوگا تو ویٹ اوپوریشن زیادہ ہوگی کیونکہ کین ایٹی کی بڑھ گئی ہوتی ہے مالیکلس کی سوجے سے وہ تیزی سے بیپوریٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے واتر لیول فور ایسامپل واتر لیولینہ کنٹیر ویدھ ہوت واتر ڈیکریز ارلیر دن دیت آف کنٹینر ویدھ کول واتر اسیس بکوز ہوت واتر اوپوریٹ ارلیر دن 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 کول واتر انہوں نے ایسامپل دیا کہ جو گرم پانی ہوتا وہ جلدی اوپوریٹ کر جاتا ہے تھنڈے پانی سے کیونکہ تیمپریچر گرم پانی کا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تیمپریچر اور اوپوریشن ڈائریکلی پروپورشنل ہے اس کے بعد انٹرمالیکلر فورسز کی انہوں نے بتایا ہے کہ انٹرمالیکلر فورسز اگر سٹرونگر ہوں گی تو مالیکلز فیس ڈیفکلٹی ان اوپوریشن تو انہوں نے ڈیفکلٹی ہوگی اوپوریشن میں کیونکہ انٹرمالیکلر فورسز کی وجہ سے مالیکلز آپس میں جوڑے ہوگے مضبوطی کے ساتھ ادھر انہوں نے ایسامپل دیا کہ water has stronger انٹرمالیکلر فورسز water میں stronger انٹرمالیکلر فورسز ہوتی ہیں الکوہل کی نیزبت اس لئے الکوہل اوپوریٹ ہوگی faster than water الکوہل جلدی اوپوریٹ ہو جائے گی water کی نیزبت یہ آپ کو ٹوپک اوپوریشن یہ آپ لوگوں نے پورا اچھے سے پریپیئر کرنا ہے thank you